دوستو ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے بحار مدرسہ کے سبھی کٹیگری کے سکھ چھک ہو یا پھر اسادزہ کا پینشن سے ریلیٹڈ ہو یا پھر آپ کو پتا ہے کہ اسادزہ کرم جو ابھی پریشان چل رہے ہیں اس سبھی کو لے کر ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ سبھی کا کام کو حل کیا جائے گا میٹنگ میں سبھی کا بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی اسادزہ ہیں ان سبھی کا اسادزہ کا جو کام چل رہا ہے یعنی جو پھر ان کو پریشانی ہو رہا ہے یہ سبھی کی پریشانی دور کی جائے گی تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دربھنگا آمد میں چیئرمین مدرسہ بورٹ کے خدمت میں اسادزہ کرام کی خوشحال طلب مسائل سیف الاسلام قاسمی صاحب کا کہنا ہے کہ اسادزہ کرام سے کافی امید ہے چیئرمین سلیم پرویس صاحب سے آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین سلیم پرویس صاحب نے کافی اسادزہ کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو چیئرمین بنے ہوئے دو مئینہ یا دھائی مئینہ ہو رہا ہوا تب سے لے کر انہوں نے کافی کام کرنا شروع کر دیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ انکمپا پہ بحالی شروع ہو چکی ہے خالی پدو پر بحالی شروع ہو چکی ہے کچھ اسادزہ کرام کا پیمنٹ بھی آنا شروع ہو چکا ہے چوبیس انصر پلس ایک کو لے کر بھی وہ کام کو کروا رہے ہیں ان کا بھی سبھی کا اسادزہ کا پیمنٹ آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا پیرہ گرافہ ہے بٹ میں آپ کو جو مین مین ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا لکھا گیا دیکھ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جن بھی کامیٹی کی مدت یعنی کی تین سال کی ہوتی آپ کو پتا ہے کہ مدرسہ کی کامیٹی کی مدت تین سال کی رکھی گئی ہے تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سبھی کی جو مدت ہے اس کو جل سے جل بڑھا کر یعنی کم سے کم چار سے پانچ سال کر دیا جائے یہ بھی یہاں پہ ریکویسٹ کیا جا رہا ہے آگے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چلیے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کرتے ہیں اور ڈیمانڈ میل پر دستخط کے حوض کمیشن وصولتے ہیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ میل پہ یہ سگنیچر ہوتی اس کو لے کر بھی کافی لوگ پیسہ مانگتے ہیں پیسہ ان سے وصولتے ہیں تو اس کو ہٹایا جائے ان کا ایک ریکویسٹ ہے اس لئے اسازہ کو یہ کام کرنے سے چھٹکارہ مل جائے دوسرا انہوں نے کہا زلہ دربھنگا کے جو چھے سو نو کہ اٹھاون مدارس اسازہ کرام کی رکی ہوئی تنخواہ جاری کرایا جائے تیسرا بتایا گیا ہاں یہاں پہ کی 1128 زمرے ودیغر مدارس کے سبک دوشی انتقال سے اسازہ خالی جگہ پر بحال کراکہ تعلیم کو چستو درست کیا جائے تو آگے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 1128 میں سے کٹیگریز میں سے ایسے مدارس ہیں جس میں سبک دوشی آفر انتقال ہو گیا ہے اسازہ کا وہاں پہ پد خالی ہے تو وہ پد پہ جل سے جل بحال شروع کیا جائے کیونکہ بحالی ویسی بھی شروع ہونا چیئرمین سلیم پروی صاحب نے خود بتایا ہے کہ جل سے جل خالی پدوں پر بحالی ہو وہاں کے جس بھی مدارسے کے صدر سیکریٹری کو انہوں نے اطلاع بھی دی ہے کہ آپ وہاں سے لیٹر لکر بھیجی ہمارے یہاں کے آدمی دو جائیں گے ان کا انٹرویو ہوگا پھر ڈائریکٹ ان کی بحالی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خصوصی طور پر بتایا گیا ہے کہ چوبیس انسٹ کے جتنے بھی باقیہ مدارس ہیں ان کا جل سے جل پیمنٹ کیا جائے یعنی کہ الگ الگ طریقے سے وہاں پہ بتایا گیا دوسرا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگارہ سو اٹھائی زمرے کے قدیم حافظ کی تنخواہ پر نظر ثانی کر کے مولوی کے براور کیا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حافظ کی جو تنخواہ کافی کم تنخواہ اور مولوی کی جو تنخواہ زیادہ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حافظ کی تنخواہ بھی مولوی کی سیم ہو جائے آگے انہوں نے بتایا ہے کہ مدارسہ جدید کاری سکیم کے تحت مدارس میں بھی اضافی کلاس روم کی تعمیر کی رحموار کی جائے آپ کو پتا ہے کہ مدارس میں اضافی کلاس بہت کم ہے یا پھر مدارس کے اسازہ کرام کو کوئی بھی الگ طریقے سے اضافہ نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی ریکوشت کی انہوں نے آگے بتایا ہے کہ قدیم اسازہ کرام کی رکی ہوئی انکریمنٹ جاری کرتے ہوئے میڈیکل ہاؤسنگ لوینس ای پی ایف یا پینشن کے لئے سرکار سے سفارش کر کے ضعیفی کا سہارہ دلائے جائے یعنی کہ جتنے بھی اسازہ کرام کی جو پینشن رکی ہوئی ہے ریٹائرڈ اسازہ کرام کی ان کے پینشن بھی جل سے جل شروع کیا جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسازہ مدارس ملحقہ کو مذکورہ حل طلب مسائل ہے جو حضور والا ایک جمش کلم اور نظر ہے انہوں نے آگے بتایا ہے کہ امید ہے کہ بہت وابستہ تیری زندگی گانیانی کی انہوں نے شیئر کیا یہاں پہ ان کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹول فری انہوں نے نمبر بھی جاری کیا گیا تو یہاں پہ انہوں نے کافی الگ الگ طریقے کے اسازہ کرام سے ریکویسٹ کی تھی جو وہاں پہ میٹنگ کی گئی تھی وہاں پہ چیئرمین صاحب بھی میٹنگ میں تھے میٹنگ میں الگ الگ طریقے کے وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام پہنچے ہوئے تھے صدر اور سیکریٹی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور سب ہی کٹیگری کے سکھ چھک بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تو وہاں پہ بات ہوئی بات کے بعد چیئرمین سلیم پروے صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہماری پوری توجہ ہے کہ جل سے جل کام شروع کیا جائے جیسے ہی کوئی بھی نیوز نکل کر آتی ہے بیہار مدرسہ بورٹ سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو السلام علیکم